نماز تراوی یا تحجد کی مسنون رکتیں آٹھ ہیں لیکن غیر مسنون رکتوں کی کوئی حد نہیں جو جتنی چاہے پڑے اس لیے جھگڑے کی ضرورت نہیں نبی سلمت ابن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ انہو سأل عائشة رضی اللہ عنہ کیف كانت صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان فقالت ما كان يزید فی رمضان ولا فی غیره على احد عشرة رکعتا حضرت ابو سلم بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشة سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان کی رات کی نماز کیسی ہوتی تھی حضرت عائشة نے جواب دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں رات کی نماز یعنی تراویی یا غیر رمضان کی رات کی نماز گیارہ رکعتوں سے زیادہ نہ پڑتے تھے چار رکعتیں پڑتے اور ان کے طول اور حسن کا کیا کہنا بہت طویل رکعتیں ہوتی اور بہت خوبصورت انداز میں یعنی ہر ہر چیز کا حق ادا کرتے ہوئے پھر چار رکعتیں پڑتے جن کے طول اور حسن کا کیا کہنا پھر تین رکعت وطر ادا فرماتے اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے یعنی اصل چیز جو ہے وہ گنتی کا زیادہ ہونا نہیں بلکہ اصل چیز خشو خضو ہے اور توالت ہے آپ اتنا طویل قیام کرتے کہ آپ کے پاؤں سوچ جاتے تھے